اسلام علیکم گائز میں آپ کا دوست سٹار یاسو آج بات کریں گے کشمیر کی آواز کو بلند کرنے والے شخص کے بارے میں یعنی کہ عامر سحیل بھائی کے بارے میں جیسے کہ آپ نے اس کے بہت سارے ویڈیوز دیکھوں گے پچھلے دنوں عامر بھائی نے ایک بات کہی تھی جو کہ کشمیریت کے خلاف بات ہے ایسا لوگ کہہ رہے ہیں جان تک میں سوچتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ عامر بھائی نے جو بات کہی ہے وہ کسی کو ٹارگٹ کرنا یا کسی کے خلاف نہیں کہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ عامر بھائی نے جو بات کہی ہے وہ اس نے اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے وہاں پہ کیونکہ وہ ایک ایسی فیملی کے اندر تھا جہاں پہ ڈیتھ ہوئی تھی اس ڈرائیور کی اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں اور وہاں پہ ایک خاتون بھی ہے پتہ نہیں وہ کون ہے وہ بھی رو رہی ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے آمر بھائی کو دکھ ہوا اور اس نے اپنے دکھ اہزار کیا نا کہ کسی کو ٹارگٹ کیا نا میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو اس نے ایسی کوئی گالی دی ہے نا کچھ تو اس وجہ سے جو ہے بہت سارا ٹرینڈ چار باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے ایسا کہ دیا ویسا کہ دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آمر بھائی کی جو یہ بات ہے اگر آمر بھائی اس کے اوپر معافی بھی مانگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ سے گلتی ہوئی ہے کسی کا دل میری وجہ سے دکھائے ہٹ ہوئے تو مجھے معاف کریں میں اس کا بھی ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں آمر بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے پیر پکڑ کے مجھ سے معافی مانگو تب میں آپ کو معاف کروں گا تو i'm ready for this that means کہ آمر بھائی نے جو وہ بات کہی ہے وہ دل سے نہیں کہی ہے ٹھیک ہے اس نے دکھ سے کہی ہے یہ بھی سن لیں آپ کے اس نے جو وہ بات کہی ہے وہ دکھ کی وجہ سے کہی ہے اس کو miss use نہ کریں پلیز جو جو آمر بھائی کے فالورز ہیں یا آمر بھائی کے سبسکرائبرز ہیں میں روکیسٹ کرتا ہوں کہ اس کے یو ٹیوب چینل کو unsubscribe نہ کریں unfollow نہ کریں بندے کی feelings کو سمجھیں یار آپ الفاظ پہ کیوں جاتے ہیں آپ احساس پہ جائیں کیونکہ الفاظ سے بہتر احساس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو آمر بھائی نے جو بات کہی ہے اس کے اس کے back کو دیکھو کہ اس نے کس وجہ سے یہ بات کہی ہے نہ کہ آمر بھائی نے کیا کہا ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنے کی آمر بھائی جو ہے اس کو ہم لوگوں نے ہی بنایا ہے ٹھیک ہے ہم کشمیریوں نے ہی آمر بھائی کو سپورٹ کیا تو وہ کشمیریوں کے خلاف کیوں بولے گا بھائی جب اس بندے کو پتہ ہے کہ میری جو فالورز ہیں میری جو سبسکرائبرز ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ کشمیر سے ہیں تو وہ اس کے خلاف کیوں بولے گا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اس کو پاپلرٹی چاہیے اس لیے آمر بھائی نے ایسی بات کی تو میں سوچتا ہوں بھائی سمندر میں پانی کا پیالہ ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے خیال سے تو وہ آر ایڈی اللہ کے فضل سے اتنا زیادہ پاپلر ہے تو وہ اس طریقے کی باتیں کر کے پاپلر کیوں ہوگا یہ بھی اپنے معنی میں سوچے جو بندہ پچھلے چار سال سے کشمیر کی بات آگے رکھ رہا ہے کشمیر کی آواز بلند کر رہا ہے آمر بھائی کے ایسے بہت سارے انٹرویوز ہیں جس میں اس نے کشمیر کی آواز کو بلند کیا ہے ٹھیک ہے اور پچھلے چار سال سے وہ لگتار اس طریقے کے کنٹینٹس اس طریقے کی کریں اس کے الفاظ کو نہیں اس کے احساس کو سمجھیں آمر بھائی نے جو بات کہی ہے اس کا میسیوز نہ کریں جو بندہ معافی مانگ رہا ہے دیکھو معاف کرنے والا اللہ ہے ٹھیک ہے نا تو اگر وہ بندہ اس بات کے اوپر معافی مانگ رہے تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی انسان معافی مانگتا ہے تو ہمارا انسانیت کا جو فرض ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں معاف کرنا چاہیے ان چیزوں کے اوپر جو ہے اس طریقے کے کنٹینٹس جو اس کے اگینست بنائے گئے اس کو ماں بہن کی گالیاں نہیں دیکھو بھائی کسی کو گالی دینے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے ٹاپ ریپورٹرز میں وہ بندہ آتا ہے تو اس کو آپ اوپن لی اس طریقے کی گالیاں دے رہی ہے اور وہ بندہ آپ کے آپ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہا وہ سبر کر رہا ہے وہ چپ کر رہا ہے تو اس چیز کو جو ہے نا تھوڑا سا دیکھا کریں کس کو آپ گالی دے رہے ہیں کیا آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر اس نے یہ بات کی وہ کشمیریت کے خلاف ہے تو گالی دینا میرے بھائی انسانیت کے خلاف ہے یہ بھی یاد رکھے کسی کو گالی دینا صحیح بات نہیں ہے میں اس ویڈیو کے چھو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آمبر بھائی سے اگر کچھ گلتی ہوئی ہے تو اس کو ماف کرنا چاہیے ہمیں اس کے اگینست نہیں جانا چاہیے جو بندہ چار سال سے ہماری آواز بلاند کر رہا ہے اگر اس سے کہیں بھی مسٹیک ہو گئی تو اس چیز کو پھر جو ہے وہ ہمیں ختم کرنا چاہیے نہ کہ آور شو کر کے دکھانا چاہیے کہ یار اس بندے نے یہ کہہ دیا وہ کہ چار سال سے وہ بندہ کشمیر کی بات کشمیر کی بات کو کشمیر کی آواز کو بلاند کر رہا ہے تو اس کے اوپر ہم ریلز نہیں بنا رہے اس کے اوپر ہم اس کو سپورٹ کی بات نہیں کر رہے لیکن اگر وہ بندہ تھوڑی سی گلتی کر رہا ہے تو ہم چار سال کی اس کی محنت کو ایک سیڈ میں چھوڑ دیتے ہیں اور میں سب سے روکیسٹ کرتا ہوں کہ اس طریقے جو ہے مسیوز نہ کریں اس کی بات کو تو باقی سب خوش رہے اللہ سب کو خوش رکھے اور جیسے ہم عمر بک سپورٹ کرتے ہیں ایسے کرتے رہیں اللہ حافظ